کندگی بہت بڑھ گئی ہے کوئی سپائے کرنے والا ایدر ہے نہیں ہے پانی کی وجہ سے پانی یہاں پہ بہت گندہ عوام پی رہی ہے اسلام علیکم ناظرین نیوز الیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث سید قلیم شاہ ناظرین اسرائیل امگیر میں حکومت کی جانب سے اور مہیر حضرات کے تاون سے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ تو لگا دئیے گئے ہیں لیکن یہاں پر صفائی کا کوئی حاصل انتظام نہیں وارٹر فیلٹریشن کے قریب ہی کچھرے کے ڈیل لگے ہوئے ہیں اور وارٹر فیلٹریشن میں اکثر ٹوٹیاں جو ہیں وہ بھی حراب ہیں اس بارے میں عوام کیا کہتی ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں ساری یہاں پر صفائی بالکل نہیں ہوتی روز پر روز پر آپ پر کندگی بہت بڑھ رہی ہے کوئی سپائے کرنے والا ایدر ہے نہیں ہے پانی کی وجہ سے پانی یہاں پر بہت گندہ عوام پی رہی ہے اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں انتظامیاں یہاں پر دیانی دے رہی ہے سوائی ہو جائے دے اچھی گال ہے کزر دی ترکوں میں بڑے ودی نعمت ہے پانی ہے گندہ نالا بھی دے روز سوائی ہو جائے اچھی گال ہے سوائی ہو جائے دیا ہے کوئی گال باہت بھی ہونا چاہیدہ اچھی سوائی ہو جائے دیا ہے یہاں پر ایک تو یہ کچھا ہے ساتھ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سمیل آتی اور اس کا پریشر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل اگر آپ کو میں دکھا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے یہ مجھے آلموس پانچ منٹ لگیں چھوٹا گین بننے کے لیے تو پلیز کائنلی اس کا جو ہے ایک تو سفائی کا حیال رکھا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا پلان فیلٹر چینج کیا جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو سکے اور آسانی سے جلدی ویڈین تھرٹی سیکنڈز جو ہے وہ اپنا کائن بھر کے پانی کے لیے جو ہے وہ لے کے جاسے ہیں شہر یہاں سے پانی بھار ہے لیکن یہاں پہ سفائی کا بہترین انتظام نہیں ہے اگر یہاں پہ کامے بالا یہاں پہ توجہ دے تو یہاں پہ پانی ہمارے لیے صاف سفائی بھی ہو سکتی ہے اور ہم لوگ ایزی لی جو ہے بھار سکتے ہیں پانی یہ سفائی ہونی چاہیڈی ہے بلکل ٹوٹیاں سمیلہ آ رہی ہے بلکل عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ وارٹر فیلٹریشن سے وہ ہر دن پانی بڑھتے ہیں وہ ہی پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وارٹر فیلٹریشن کے فیلٹر بھی چینج کیے جائیں اور اس کی صفائی کی جائے تاں کہ وہ بھی آسانی سے یہاں پہ پینے کے لیے پانی بھر سکیں کیمرمن اختشام بٹ کے ساتھ سید کلیم شاہ نیوز الیرٹ سرائی علمگید